سلام علیکم فرائنز دوسرا یہ کہ یہ میرا فرسٹ فلوگ ہے آج میرے سسرال میں میری فرسٹ اکتاری ہے جو کہ میں نے خود بنانی ہے تو میں جو کچھ بھی بناؤں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے لاسٹ تک میری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اسی طرح میرے ساتھ بندے رہیے گا ملتے آپ سے لاسٹ میں میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو چیز بال جس کے لئے میں نے چار عدد بڑے سائز کے آلو بائل کی ہیں ریڈ کرمز یوز ہو گئی سپائسز ہیں اور چیزی ہو جو بھی چیز آپ کسی قسم کے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں لان میرچ، ہاف ٹی سپون، بلیک پیپر، سالٹ، کرینجر، گرین چیلیز ہیں اس میں دو عدد اور تھوڑا سا چار مسالہ ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں اس میں یوز ہوں گے اور میدہ بھی تو میں جیسے جیسے بناوں گی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنتا ہے میں نے ایسی کیوبز میں کٹ کی ہے تو آپ نے بھی ایسی ہی کہا ہے آپ نے تھوڑا سا آلین ہے اور اس کو آپ نے جس طرح آپ کی کیا بناتے ہیں اس طرح آپ نے تھوڑا سا پتلا کر دینا ہے جیسے آپ پتلا کر دیں گے اس میں ایک کیوب آپ نے اٹھانا ہے اور درمیان میں رکھنا ہے اور اس طرح اس کو فولڈ کر دینا مطلب اس کو بال بنا دینا اس طرح کرتے ہیں یہ جب بال تیار ہو جائے گی اس طرح میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اس طرح اس طرح آپ نے بال بنانا گی اس طرح یہ بال بن گی میں نے اسی طرح یہ ساری ایک اور بار میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں آپ نے ایک تھوڑا سا آلین ہے جس طرح آپ اکیام لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے بیچ میں ایک کیوب اٹھانے اور بیچ میں رکھنے اور پھر اس کو گول کر دینا ہے ایسی ہے جیسے بول بن گی بس سمپل سا کام ہے اس کے بعد اس کو ہم انڈوں میں جب کریں گے وہ بریٹ کرمز دھائیں گے اور دیپ فرائی کریں گے ایک کی لین ہے اور اس طرح انڈے میں جب کرنے ہیں انڈے میں جب ہو گیا آپ نے اس کو بریٹ کرمز میں ڈال لیں اور جو ساف ہاتھ ہے اس سے اس طرح کوٹنگ کرنی ہے دیکھنا کوئی بھی خالی نہ رہے اس سے بھر بھر کے کوٹنگ کرنی ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے جب کوٹنگ ہو گی اور اسی پلیٹ میں نکال دینا ہے اسی طرح سے آپ نے سارے چیز بول بنانی ہے اس پوچائٹو چیز بول کو میں نے فیتر میں کوڑی دیر رکھا تھا مکسیمام پندرہ منٹ اور اب جو ہے وہ میں اس کو فرائے کروں گے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لپٹی کھوں گے اور یہاں پر یہ پوچائٹو چیز بول سائے ہو رہے ہیں اور یہاں پر میں آدمی کے پکوڑے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں بنا گی پیاز اور فالک کے پکوڑے اور یہاں پر اب میں پیاز اور فالک کے پکوڑے بنا رہی ہوں اور جیسے ہی ریڈیو ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے بنے اور یہ چاٹ کے لئے پاپڑی ہم نے گھر میں تیار کیا ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنائی تھے رول اس کے لئے ہم نے پٹھیاں گھر میں تیار کی تھی اور اس سے جو ایکسٹرا پٹھی وچی تھی وہ ہم نے پاپڑی میں یوز کر لی تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور یہ بہت کرسپی اور بہت مدے کی بلی ہے اور یہاں پر افطاری کے لئے ساری جشیس کیار ہو گئی ہیں یہ ہم نے سٹرابری کا جوس بنایا ہے اور یہ پیاز اور پالک کے اور اور آلو کے پکوڑے چاٹ اور سارا فروٹ وغیرہ اور یہ میں نے بنائی ہے چیز گولف سو فائنلی افطاری جانا ہو چونکہ الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بنا تھا اور سب کو ہی پسند آیا اور بس تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ جب میں اپنے مائکے میں تھی تو ہم ٹوٹل چار پرسنز تھے لیکن اب مارشاللہ میرے سسرال میں کافی سارے بندے ہیں ہم بارہ تیرہ لوگ ہیں میرے سسرال میں تو تھوڑا ٹائم لگ گیا اور ہماری جو ہے وہ جوائنٹ فائنلی ہے الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ گیا لیکن سب کچھ مینج ہو گیا سب کچھ جو ہے وہ ٹائم سے تیار ہو گیا تھا اور سب کچھ اچھا بنا تھا سب کو پسند بھی آیا اس چیز کی صرف زیادہ خوشی ہے اور اسی طرح میں اپنے آگے بھی جو ولوگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری ڈیلی روٹین جو جو میں کر رہی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چاہے وہ فیملی ولوگ بنے یا کوکنگ ولوگ ہو آؤٹنگ ٹرائبلنگ جیسا بھی ولوگ ہو انٹرٹیمنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور آپ نے سب سے پہلی بات آپ نے مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے آپ نے میرے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے مجھے سپورٹ دکھانے آپ نے اور اسی طرح پھر آپ کو میری ویڈیوز روز ملیں گی ملتے ہیں آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ